حسینہ موین خاص بات یہ ہے کہ آپ کے ڈراموں میں اترازات بہت ہوتے ہیں اتراز تو ہر چیز پہ ہوتے ہیں اور اتراز ان چیزوں پہ زیادہ ہوتے ہیں جن کو غور سے دیکھا جاتا ہے آپ پر ایک الزام جہاں بہت سارے الزامات ہیں ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ کی جو کہانی ہے وہ صرف برائنگ رومز میں نظر آتی ہے تو کیا جگیوں میں چھوٹے گھروں میں لوگ نہیں رہتے نہیں رہتے ہیں اور مجھے وہ لوگ نظر بھی آتے ہیں تب ہی میں انہیں حسانے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ رونے کے مواقع تو ان کے پاس بہت ہوتے ہیں اور آپ لوگ دیتے بھی رہتے ہیں حسانے کی بات میں کر لیتی ہوں آپ پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ کے ڈراموں کی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ بڑی بے باگ ہوتی ہیں بہت خودسر ہوتی ہیں ماردار سے بھرپور شاکار ہوتی ہیں بے باگ تو خیر کیا بس ذرا سا ان کا ذہن ہوتا ہے اور وہ استعمال کرتی ہیں تو تم کو برا لگتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے ڈراموں میں ایک خاص بات جو نوٹ کی گئی ہے وہ یہ کہ کہانی پر زیادہ توجہ آپ کم دیتی ہیں اور مقالموں پر زیادہ توجہ دیتی ہیں یہ کیا وجہ ہے بات کچھ ایسی ہے کہ کہانی تو لوگ کہانی سمجھ کے دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور شاید پھول پہ جاتے ہیں لیکن بات کا اثر دل پہ ہمیشہ ہوتا ہے تو جو بات بھون بھون کر کے دل پہ نقش ہو جائے وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے تو میں بات پہ زیادہ زور دیتی ہوں اچھا آپ کے جو ڈرامے ہیں اس میں کومیڈی آپ نے زیادہ لکھا ہے تو آپ کے نزدیک کومیڈی لکھنا مشکل ہے یا کومیڈی لکھنا بہت مشکل ہے مہین یہ تو آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا کہ کومیڈی کرنا اور کسی کو ہسانا بہت مشکل کام ہے رولانا بڑا ہسان ہوتا ہے کسی کے تھپڑ مار دیا اس نے رونا شروع کر دیا آپ کو اب تک ٹیلیویشن ایوارڈ کیوں نہیں دیا گیا جبکہ میری پڑوسن مجھے بتا رہی تھی کہ ان تک کو مل گیا ہے تو ایوارڈ دینا کوئی لینا یا حاصل کر لینا اتنی بڑی بات تو نہیں ہے یہ ہے آپ کو ملا تھا آپ نے اتنے سٹیج پلیس کیے کبھی ملے نہیں میرے لیے تو انہوں نے ایک سپیشل ایوارڈ رکھا جو میرے ریٹائرمنٹ کے بات دیں گے میرے لیے بھی وہی رکھتا اچھا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کو لکھنے لکھانے کا کوئی زیادہ شوق ویسے ہے نہیں نہیں زیادہ نہیں بس تو پھر آپ کیوں لکھتی ہیں جب لکھنوں کو کہتے ہیں لوگ تو لکھ دیتیوں مروبوت بہت ہے مجھ میں اچھا بڑی مروبوت ہے میں آپ کو پچھلے گیارہ سال سے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے بھی کچھ سواب کر دیجئے آپ نے اب تک یہ کام نہیں کیا اچھا آپ کسی سکول میں پڑھاتی بھی تو ہیں میں ہیڈ میسٹریس ایک سکول کی ہیڈ میسٹریس ہیں تو بچوں کا کیا ریاکشن ہوتا ہے جب آپ کی کوئی کہانی ہٹ ہوتی ہے اور اس میں تحریر آتا ہے حسینہ مہینی بچوں سے پوچھنے نہیں جاتی کبھی بچوں نے بھی کب بچے ڈرتے ہوں گے نا ہیڈ میسٹریس ہیں ہیڈ میسٹریس ہیڈ میسٹریس اچھا آپ کا روب نہیں ہے بچوں پہ مطلب دیکھیں نا آپ کے اوپر بھی نہیں پڑھ رہا ہے تو بچوں پہ کیسے پڑھا ہوں گا اچھا آپ مستقل مجھ پہ جملے کس رہی ہیں نہیں نہیں میں جملے کا اور میں بہت تحمل مزاجی سے انہیں برداشت کر رہا ہوں حالانکہ یہ میری طبیعت کے بلکل خلاف ہے وہ اس وجہ سے کہ دیکھئے آپ کا نام حسینہ ہے آگے مہین لگا ہوا ہے میری بات بیچ میں سے اچک لی گئی مہین آپ کے والد کا نام ہے اور میرا نام بھی مہین اختر ہے آپ کے نام کے بعد ہے مہین اور میرے نام سے پہلے تو آپ کو اس نام کی وجہ سے کم از کم میرا اعترام کرنا چاہیے اس سلسلے میں صرف یہ کہنا ہے کہ مہین میرے والد بہت ہی نیک آدمی تھے اب تو آپ میرے لئے لکھیں گی بھی تو میں کام نہیں کروں گا اس میں میں کروا کے رہوں گی آپ کو ابھی تھوڑے عرصے پہلے پڑوسی ملک سے ایک رائٹر ڈیریکٹر پروڈیوسر ایڈیٹر نے آفر کی ہے کہ وہ آپ وہاں پر جائیں اور ان کی فلم کے لئے مقال میں لکھیں تو آپ نے اس پر کیا رسپانس کیا ہے بات یہ ہے مہین کہ اتنے بڑے ملک میں جہاں اتنا ٹیلنٹ ہے اگر ان کی نظریں ہم تک پہنچی ہیں تو یہ بات ہمارے لئے عزت افضائی کی ہے میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ہمیں عزاز دے کے بلاتا ہے تو یہ ہمارے لئے بڑی بات ہے اگر کوئی ہمیں نیچہ سمجھ کے بلائے تو ہمیں نہیں جانا چاہیے لیکن اگر ایک پورے ملک کے مقابلے میں ہمیں بلائے جائے تو یہ تو ہمارے ملک کے لئے بڑے عزاز کی بات ہے تو ہمیں تو ضرور کرنا چاہیے سموسے ان کو خوش چو کرنا ہے سموسے تو وہ بھی پسند کرتے ہیں مگر بڑتنوں کی چکنائی کون نکالے ویم سستی پاؤنٹر بھی تو ہے خود ہی دیکھ لو اتنی ساری چکنائی اور سرا سا ویم واہ ایک ہی بار میں چکنائی کا نام نہیں بلکل ویم کے استعمال میں ہی کمال ہے میں تو چلی سموسے بنانے اپنی ان کو کمال دکھانے نہ مین رہا نہ چکنائی بلکل سفائی چگمگانی بلکل پیک فریمز پائی پائیپا بلکل اپنی پیک فریمز فارمھاوس کوکیز آمد ان ہنی کوکنک کرنچ بہتر کرنبل اور نٹی ملک ریچ لیچ فریش لیچ پیک فریمز فارمھاوس کوکیز سنیے کیا آپ نے جامع شریع آزمایا ہے؟ لال شربت میں تو میں ایک ہی نام جانتی ہوں مجھے کوئی اور شربت خریدنے کی کیا ضرورت؟ ایک ہی شربت استعمال کرنے کا یہ تو مطلب نہیں کہ آپ بہتر شربت بھی نہ آزمائیں؟ کیا مطلب؟ دیکھئے عام شربت پانی اور مصنوعی اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے جبکہ قرشی کے جامع شریع میں خالص اجزاء اور ارقیات استعمال ہوتے ہیں لیکن ان ارقیات اور خالص اجزاء سے فائدہ؟ اسے آپ پیکر تو دیکھیں آپ خود نحسوس کریں گی بہتر ذائقہ مکمل تسکین اور یہ گرمی کی شدت سے کھوئی ہوئی توانائی بھی بحال کرتا ہے تبیت بھی بھاری نہیں ہو دی یہ تو مان لیا یہ نہیں خالص اجزاء سے تیار کردہ جامع شریع کی ایک بوتل سے آپ بغیر چینی ملائے تیس کلاس شربت تیار کر سکتی ہیں قرشی کا جامع شریع خالص اجزاء بہتر شربت قیمت پر نہ جائیں چار کی جگہ ایک اگربتی چلائیں بلی ماکا میٹر ملن اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی ہستی موجود ہیں ایک ایسی شخصیت ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جو ہمارے قومی ہیرو ہیں جن کو آپ نے ٹیلیویجن پر یا گراؤنڈ میں جب بھی ایکشن میں دیکھا ہم نے ہمیشہ ان کے لیے دعا کی اور ان کو دل سے داد دی خواتین و حضرات آپ کی بہت ساری تعلیوں میں تشریف لارہے ہیں ہمارے ملک کے نامور کھلاڑی زہیر عباس زہیر عباس میرے پاس آپ کی یہ ریٹنگ موجود ہے کہ شہرت آپ نے حاصل کی ماشاءاللہ عزت آپ نے حاصل کی رنز آپ نے بنایا دو سو چوہتر غالباً اور شہرت کی انتہا یہ تھی کہ انگلستان میں ایک گاؤں ہے جس کا نام زہیر عباس کے نام پر رکھا گیا ہے عباس ویلیج تو آپ کو اتنی دھیر ساری شہرت ملی تو آپ اتنے مغرور ہو گئے کہ آپ ریٹائر ہو گئے جتنے بھی رنز میں نے بنائے اور جس نے دیئے آخر اس نے ایک چیز عمر بھی بنائی آئے تو عمر کے سہرے چلنا پڑتا ہے دوست ورنہ میں اس گیم کو کبھی نہ چھوڑتا ہاں بالکل دو آدمی پکڑ کے لائے تھے آپ کو یہاں تک یعنی آپ نے اپنے طور پر کیوں فیصلہ کر لیا کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں نہیں مہین میں تین چار سال کافی بیمار رہا مجھے نہیں بیمار ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر جسمانی طور پر کیونکہ مجھے ماؤت آلسر کافی عرصے تک رہا بہت زیادہ کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے کافی پریشیس تھے کرکٹ میں مجھ پر لہٰذا میں نے بہتر یہ سمجھا کیونکہ کارٹیزونز کی ٹیبلٹس کوئی ایک ایک مہینے میں کچھ نہیں کچھ نہیں تو کوئی پچاس ساٹھ کے قریب کھانی پڑتی تھی تو مجھے دسٹنس جو ہے وہ میجر کرنے میں کافی تکلیف محسوس ہوتی تھی مطلب اتنا خدا کا شکر تھا لیکن یہ ہے کہ میں نے بہتر سمجھا کہ اس گیم کو اب چھوڑ دیا جائے عزت سے یہ بالکل درست بات ہے کہ جو لوگ پیک پہ آکے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہیں وہ بڑے دل گردے اور حوصلے کی بات ہیں اچھا آپ کے ریٹائرمنٹ کے بعد ساری دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو جس کام کا چیمپئن ہے اس کو اسی شعبے میں اس سے خدمات حاصل کی جاتی ہیں تو پھر آپ کرکٹ بورٹ سے باہر کیوں ہیں میرا یہ خیال ہے کہ شاید میرے کرکٹ بورٹ کو میری اتنی پرفارمنس کا نہیں پتا جتنا کہ شاید آپ لوگوں کو میری پرفارمنس کا پتا ہے ماشاءاللہ سیاست میں آ رہے ہیں کیا ابھی تک تو کوئی رادہ نہیں اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے ملک میں آپ شاید واحد کرکٹر ہیں جس کا ورلڈ ریکارڈ ہے ریکارڈ تو ماشاءاللہ میرے کافی ہیں اور آپ مجھے ایکچلی یہ نہیں پتا کہ میرے کتنے ورلڈ ریکارڈ ہیں لیکن یہ ہے مہین کہ خدا نے مجھے اس چیز سے نوازہ ہوا ہے مطلب یہ بات صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں میرے خیال ہے صحیح کہہ رہے ہیں زہیر جب آپ جاتے ہیں بڑا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے and now زہیر عباس coming in to feel and he's gonna bet معلوم یہ ہوا بڑا چھوڑ شرابہ back up زہیر معلومہ بال آئی اور ڈک پہ آؤٹ ہو گئے تو واپسی میں تو بہت شرمندگی ہوتی ہوگی ایسے شرمندگی ہوتی ہے ہوتا یوں ہے کہ عموماً مہین جب بھی میں بس میں جانے لگتا ہوں جیسے جس روز میں شروع ہوا تو کافی موٹسیکل پہ لڑکے یا کاروں پہ لڑکے یا سیکلوں پہ لڑکے یا لوگ عام جاتے ہوئے کہتے تھے کہ زہیر بھائی آج آپ نے سو کرنا ہے یا دو سو کرنے ہیں سو دو سو سے تو مجھ سے کم کروانے کی کام کروانے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے میں یہ کہتا تھا بھائی میری پوری ٹیم ہے میں ایک یونٹ کی طرح سے ہوں کہتے ہیں نہیں جی ہم صرف آپ کا گیم دیکھنے آئے ہیں اور یقین مانیے اتنا مجھے ہے کہ جب میں آؤٹ ہوا ہوں تو مجھے صرف افسوس اس لیہ ہوا کہ وہ لوگ جو میرے لئے دعائیں مانگ رہے تھے ان کو بہت افسوس ہوا ہوگا دیکھئے چھکا جب آدمی لگاتا ہے تو اس کے مختلف قسم کے فوائد ہوتے ہیں مثلا ایک چھکا یونہوں نے جعوید میاں داد نے شارجہ میں لگایا تھا لاکھوں ملے لاکھوں ملے بڑی اس پہ لے دے ہوئی اور ایک چھکا آپ نے ہندوستان میں لگایا تھا جس سے ہم جیتے تھے یا پاکستان میں لگایا تھا جس سے ہم جیتے تھے یعنی ہارا ہوا میچ جیت گئے تھے اس پہ آپ کو کیا ملا تھا مہین اس پہ مجھے کچھ نہیں ملا تھا لیکن ملک کے بچے اور جتنے دفتر والے لوگ تھے وہ سارے خوش ہو گئے تھے کیونکہ نیکس دے گورگنٹ آف پاکستان نے چھٹی کر دی تھی اچھا زہیر مذاق بھی ہو گیا کچھ قائم کی باتیں بھی ہوئیں ایک بڑا سنجیدہ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ نے اتنے کارنامے کیے ہیں اتنے رنز بنائے ہیں آپ کو ایشین بریڈمن کا خطاب دیا گیا جو بڑے فقر کی باتیں ہمارے لئے آپ کو رنز بنانے کی مشین کہا گیا اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کو عزازات ملے ہیں تو یہ زیادتی نہیں ہے کہ آپ نے کرکٹ کو اپنی حد تک صرف محدود رکھا ہے اور آپ اپنے وقت کا اتنا بڑا کرکٹر زہیر عباس آپ کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا کیا مہین میں نے اس معاملے میں بہت ہی سیریسلی اس چیز کو سوچا تھا کہ کراچی میں ایک انسٹیوشن بناوں گا لیکن جب بھی میں نے سوچا تھوڑے عرصے کے بعد کراچی میں یا تو کرفیو لگ گیا یا اس قسم کی بات ہوئی کہ میری بات جو ہے وہ میرے ہی ذہن تک محدود ہو گئی لوگوں میں یہ چیز منتقل نہ ہو پائے لیکن ہم بالکل یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ سکھائیں تاکہ ہمیں ویسا ہی زہیر عباس نظر آیا جس نے دو سو چوہتر رنز بھی بنائے تھے اور وہاں پڑوسی ملک میں تو انہوں نے سکرین پہ جو پوسٹر چھاپے تھے اس میں لکھا تھا اے بی اب اور نیچے لکھا تھا بی اے ایس بس اب بھس اچھا ہم آپ کی ملاقات سری لنکا کی مشہور علاکارہ سبیتہ سے کروا رہے ہیں دیکھتا ہوں اگر آپ تا قائم ہو جی ہو گیا ہلو ہلو سبیتہ مہین اختر بول رہا ہوں ہاں جی کیسی ہیں آپ ہاں میرے بالکل ٹھیک ہوں آپ تو میری آواز صاف آ رہی ہے ہاں جی آپ کے آواز میں سن رہے ہوں اچھا تو آپ کی آواز بھی ہم کو آ رہی ہے آپ کھون رکھ دیں اچھا اکھے سبیتہ آپ کو کیا پاکستان سے بہت محبت ہے کہ ہر دو مہینے بعد آپ پاکستان میں موجود ہوتی ہیں ہاں جی یہ بلکل ٹھیک ہے رہے میں پاکستان کو میں بہت پسند کرتی ہوں اور یہ ہے کہ میں سیادہ کو پرڈاکشن میں کام کرتی ہوں پاکستان اور سری لنکا اس کے لئے میں ایدھر آتی جاتے ہوں آتی جاتی رہتی ہوں اس لئے آپ کو پاکستان بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اچھا یہ بتائیے کتنی پاکستانی فلموں میں آپ نے اب تک کام کیا میرے کھیال سے دس دس فلموں میں کام کیا آپ نے اچھا اور سری لنکا کی کتنی فلموں میں کام کیا سکسٹی سیونٹی فلم میں کام کر چکی ہوں ستر دس اسی نوے تقریباً سو فلموں میں کام کیا آپ نے ہنڈرڈ فلم سنچوری اچھا آپ کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے ہمارے یہاں پر آج مجھے اس کا اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ ہستی بہت ہیں ہسیے ہسیے بالکل آپ ہستی بہت ہیں اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پر جب آپ نے فلموں میں کام شروع کیا تو آپ کو اردو بالکل بولنا نہیں آتی تھی اور اب آپ بہت اچھی اردو بولتی ہیں تو یہ آپ نے اتنی جلدی اردو کیسے سکھی ایسے کام کر کے کر کے جب میں کام کرتی تھی اس وقت تو بالکل نہیں آتی تھی ابھی میں خود ٹھائی کیا کوشش کیا وہ لینگویج یہ سکھنے کے لیے اور کام کر کے کر کے سکھا ایسے بہت سویت لینگویج ہے یہ بہت بہت شکریہ آپ کو کون سا ہیرو پاکستان کا پسند ہے میں سب ہیرو کے ساتھ کام کیا سب نے مجھے بہت کوپریٹ کیا ہے اور سب بہت اچھے ہیں ہاں بہت اچھے ہیں اچھا آپ ہمارے فینس کو پاکستان میں کچھ کہنا چاہیں گی جی میں جتنا وہ میرے پرستاروں ہیں فینس ہیں میں سب کو بہت پیار کرتی ہوں میں سب کو شکریہ ادا کرتی ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا میرا خالے مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ کو شاید شوٹنگ پہ جانا ہے جی میں سری لانکا کے ہمارے فیلم کا شوٹنگ کے لئے جانا ہے اچھا sorry to keep you waiting بہت بہت شکریہ thank you خدا حافظ خدا حافظ ریکسونہ میں شامل آپ کی جلد کی قدرتی تلکشی برقرار رکھتا ہے شگفتہ جلد کے لئے ریکسونہ بیگ فریمز پیش کرتے ہیں ایک خاص بسکٹ بیگ فریمز ٹیفن بسکٹ سازی کا نیا شاکار قرشی کا گستفل نکوڈ میدے کی گیس تیزابیت ہاتھ پاؤں اور سینے کی جلند اور مطلی کی کیفیت میں آرام کے لئے مفید قرشی کی مصنوعات تحقیق کی روایت میار کی زمانات پھولوں جیسے اپھی نی بھیلیں سب کو بھائے خوشکو اس کی شہروں شہروں بستی بستی ہر کر میں ہے چاہت اس کی خواتین و حضرات اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جنہوں نے دکھی انسانیت کے لئے جو کام کیے ہیں جو کارنامے کیے ہیں اور جو کارنامے وہ کر رہے ہیں میرے پاس یا آپ کے پاس یا ہم سب کے پاس ان کے لئے شاید تعریف کے الفاظ موجود نہیں ہوں گے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کا استقبال نہائیت احترام سے کریں تو شیف لاتے ہیں جناب انسار برنی انسار صاحب اچھا یہ بتائیے آپ کے اس طرح کے فلائی کام تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں لیکن آپ نے اسی کام کو کیوں چنا کہ قیدیوں اور ذہنی مریضوں کے ہی شعبے کو آپ نے منتخب کیا اور آپ اسی میں کام کر رہے ہیں میں اصل میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل کام تھا یا میں یہ کہوں کہ شاید کسی نے اس طرف کبھی توجہ نہیں دی تھی قیدی ہمارے ہاں جو بیس سال تیس سال چالیس سالوں سے ہم نے جو لوگ جیلوں میں تھے ہم نے رہا کر آیا یا ذہنی مراز کے اسپادالوں میں تھے ہم نے انہیں رہا کر آیا ان کی صورتحال کچھ اس طریقے سے ہے کہ وہ بچارہ جیل میں اگر اس کے پاس کچھ ہوتا تو جیل میں ہی کیوں ہوتا صحیح بات تو وہ ہمیں کچھ دے نہیں سکتا جب وہ ریلیز ہو کے آتا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک مشکل بن جاتا ہے کہ اب اس کی ریہیبلیٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے پھر وہ شکریہ بھی نہیں ادا کرتا تو شاید لوگ اس وجہ سے بھی اس طرف توجہ نہ دیتے ہیں اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں تو تھا ہی بے گناہ انسار برنی نے مجھ پہ کیا احسان کیا دوسری طرف وہ قیدی جس کی ریلیز میں ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ ریلیز ہو جائیں گے آپ بے گناہ ہیں اور جب چند دن اس کی ریلیز میں لیٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ ہمیں گالیاں دیتا ہے کہ جی آپ ایسے ہی خام خام اپنا نام ہے اور یہ ہے تو اس میں ہمیں گالیاں سننی پڑتی ہیں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں پھر ان قیدیوں کو جا کے تلاش کرنا پڑتا ہے پاگل خانوں میں جا کے رہنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے ابھی پچھلے دنوں ہمیں ایک بچی ہے جس کو ہم نے ریلیز کرایا گیارہ سال تک وہ پیدا ہوئی اپنی ماں کیاں جیل کے اندر اور گیارہ سال تک وہ صرف اس کوٹری میں رہی ہے جس میں وہ پیدا ہوئی تھی میں ابھی آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کراتا ہوں جو سن انیس سو اٹالیس میں لاہور کے پاگل خانے میں پیدا ہوا اور بغیر کسی جرم کے چالیس برس تک وہ پاگل خانے میں صحت مند دماغی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ ہونے کے باوجود اس نے گزار دیئے ہیں میں محمد اختر سے آپ کی باتشیت کراتا ہوں اختر صاحب آئیے کیا نام ہے آپ کا محمد اختر کب پیدا ہوئے ہو انیس سو اٹالی کہاں پہ پاگل خانے میں رہنے والے کہاں کے ہو پاگل خانے اختر یہ کتنے عرصے تم وہاں پہ رہے ہو چالیس سال رہا ہوں در پاگل خانے میں تو تمہیں کس طرح رہائی ملی بائیس طریق کو رہائی ملی تھی اسی مہینے کی اس مہینے تھی تو کراچی کیسے آئے ہو بائیس طریق کو کراچی آیا آگے ہوں کس چیز پہ آئے ہو ہوای جات پہ پہلے ائرپورٹ تھے ہوں کراچی اترے آئے ہیں اختر یہ بتاؤ کہ وہاں پاگل خانے میں کیا کرتے تھے وہ مشین کا کام کرتے ہوں دن میں کتنے کپڑے سی لیتے تھے دن میں دس جوڑے اختر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ پاکستان پیندہ وعد کوئی آپ کو ایسا شخص ملا کہ جو ذہنی طور پر بلکل ٹھیک ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ جی میں باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ پاگل خانے میں ہی رہنا چاہتا ہوں ابھی پیچھلے جنہوں میں ذہنی مراز کے ایک اسپدال کے دورے پہ تھا ایک بوڑی عورت میرے پاؤں پکڑ لیے اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ انسار بڑھنی ہے لیکن اس کو یہ معلوم کہ ایک شخص آتا ہے ہمارے درمیان ہمارے لیے کام کرتا ہے اور ہم سے محبت کرتا ہے اس نے میرے پاؤں پکڑے اور کہنے لگے کہ بیٹا میرے بچوں سے جا کے یہ کہنا کہ تمہاری ماں یہاں تڑپ رہی ہے مرنے کے قریب ہے تم اسے لے کے نہیں جاؤ وہ ماں صحتیاب ہے تم اس کو لے کے نہیں جاؤ البتہ مرنے سے پہلے اسے اپنی شکل دکھا جاؤ وہ علاج جو اس کو صحتیاب ہونے کے باوجود پاگل خانے میں چھوڑ گئی ہے وہ ماں اس علاج کے لیے تڑپ رہی ہے کہ خدا کے لیے اس بچوں کی میں شکل دیکھنوں مرنے سے پہلے اور بڑے دکھ کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہماری آج کی نوجوان نسل اپنے والدین کو جب پاگل خانے میں صحتیاب ہونے کے باوجود ڈال کے آتے ہیں تو وہ اپنے پتے بھی غلط لکھاتے ہیں میں اس ماں کے بچوں کو تلاش کر رہا ہوں جو پتہ لکھایا گیا تھا وہ غلط ہے ان بچوں نے غلط لکھا ہے وہ علاج جس کو اس ماں نے تکالیف سے پیدا کیا وہ علاج جس کے لیے اس ماں نے جب وہ اپنے کھانا نہیں کھا سکتے تھے اٹھ نہیں سکتے تھے چل نہیں سکتے تھے اگر وہ ماں چاہتی تو بھو کو مر سکتے تھے اس نے دودھ پلایا اپنی چھاتی اس کو سیجھ کے دی آج وہی علاج جوان ہونے کے بعد اس کو کس طریقے سے پھیک کے آئیے اگر آج کی نسل یہ ذہن میں رکھے کہ جس طرح ہمارے والدین نے ہمیں پالا ہے اس بڑھاپے کی حد میں اگر اسی طریقے سے ہم انہیں پالیں تو شاید ہمارے لئے بڑا فخر کا عزاز ہوئی ہے انسار یہ جو آپ اتنے فلائی کام کرتے ہیں گھر سے باہر رہتے ہیں بہت سنجیدہ باتیں ہوئیں لیکن سب بہت کام کی باتیں ہوئیں کیونکہ زندگی صرف حسنہ حسانہ کا ہی نام نہیں ہے اس میں کچھ تلخیاں بھی ہیں کچھ سنجیدگیاں بھی ہیں تو آپ کو اتنا جو وقت آپ صرف کرتے ہیں باہر آپ کی گھرے لو زندگی میں اس کا کوئی اثر تو نہیں ہوتا میری اہلیہ شاہین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں آپ ان سے خود پوچھ سکتے ہیں کام تو آپ کے شوہر جو کر رہے ہیں جو خدمت کر رہے ہیں اس کی تعریف کرنا تو ممکن نہیں ہے لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ آپ ایک بیگم ہونے کی ایسیت سے جو یہ گھر سے مسلسل باہر رہتے ہیں کبھی جیل کا کہہ کے کبھی پاگل خانے کا کہہ کے تو اس کا اثر آپ پہ کیا ہوتا ہے دیکھیں مجھے معلوم ہے کہ یہ کسی مقصد کے لیے باہر نکلتے ہیں ایک ان کا مقصد ہے اور میں اس مقصد میں ان کے ساتھ ہوں اس لیے مجھے زیادہ اتراز نہیں ہوتا کبھی آپ کو شبہ ہوا کہ یہ بہانے کر کے جاتے ہیں گھر سے نہیں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہ جہاں بھی ہوتے ہیں جہاں تک ان سے ممکن ہوتا ہے یہ گھر سے کانٹیکٹ رکھتے ہیں اور اکثر ٹیلی فون پر رابطہ رہتا ہے اس لیے زیادہ شبہ نہیں ہوتا زیادہ نہیں ہوتا مطلب ہوتا ہے برحل جب کبھی یہ کوئی ایسا کیس دیکھتے ہیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں اور جا کے اسے چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں کے آپ کو بتاتے ہوں گے پوری بات کبھی بتا دیتے ہیں کبھی زیادہ سیریس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں تم بھی بہت اثر لوگی یہ خود بھی بہت اثر لیتے ہیں اکثر کوئی ایسا سیریس کیس ہوتا ہے تو ان کے روئیے سے پڑا چلتا ہے کہ بہت پریشان ہیں بہت اثر لیتے ہیں یہ خود بھی بہت اثر لیتے ہیں حالانکہ ہر وقت ان کے پاس نہیں اتنا ایک کیسیز آتے رہتے ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ تلخ ہوتا ہے لیکن اشاری ابھی تک عادی نہیں ہوئے اچھا اثر قبول کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں غصے کا اظہار کرتے ہیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں آپ سے لڑتے ہیں کیا کرتے ہیں نہیں غصے کا اظہار نہیں کرتے بس خاموش رہتے ہیں پریشان سے رہتے ہیں تو پھر اس وقت آپ بولتی ہوں گی سمجھ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی پوچھتی ہوں کیا کیس ہے کچھ بتا دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں بس ہے لیکن میں آپ سے عرص کروں آپ تشریف رکھئے میں نے آپ سے بات چیت کرنا کے لیے آپ کو اس لیے زہمت دی کیونکہ مجھے انسار برنی نے یہ بتایا تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اور جہاں میں پہنچا ہوں اس میں میری بیوی کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ مجھے میری بیوی نے ہمیشہ ہر قدم پر اس میں سپورٹ کیے بہت شکریہ آپ کی ان خوبصورت باتوں کے بعد ہم آپ کو ایک خوبصورت گیت سنواتے ہیں جو نوجوان نسل کے لیے ہیں اور اسے پیش کرنے کے لیے ہمارے نامور فنکار وہاب خان حسن جہانگیر عرشد محمود اور بینجمن سسٹرس موسیقی زمین کا مخمن فلد کریشن زمین کا مخمن فلد کریشن یہ پرش اپنا یہ شامی آنا نئی امانگی نئی ترنگی اہاں 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 نئی امانگی نئی ترنگی نئی فتوحات کا زمانہ اہاں 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 زمین کا مخمن فلد کریشن موسیقی ہوا کے قدموں کی آنچوں میں ہوا کے قدموں کی آنچوں میں بہار کی موسکراتوں میں بچا رہا ہے رباب کوئی آہاں 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 بچا رہا ہے رباب کوئی سنا رہا ہے کوئی پسانا آہاں 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 زمین کا محمد فلد کریشن موسیقی بھنک کے جھولے میں جا کے جھولے آہاں 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 بھنک کے جھولے میں جا کے جھولے بڑھا کے آدھ آسمان کو جھولے بھرے ستاروں سے اپنا دامن آہاں 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 بھرے ستاروں سے اپنا دامن آہاں آہاں مہک رہی ہے حسین یادیں دڑک رہی ہے دلی مرادیں حسین یادیں دلی مرادیں حسین یادیں ڈلی مرادیں یہی تو ہے پیار کا خزانہ زمین کا محمد فلک کریشم زمین کا محمد فلک کریشم یہ پرش اپنا شامی آنا نئی اومنگی نئی ترنگی نئی پتو ہاتھ کا زمانہ زمین کا محمد فلک کریشم اس وقت ہم جس خاتون کو یہاں پر زحمت دے رہے ہیں اسکواش جیسا سخت کھیل کھیلتی رہیں اور بارہ سال تک پاکستان کی ان بیٹن چیمپئن رہیں خواتین اوزاد تشریف لاتی ہیں رخسانہ رشید اب یہ اگر سارے مشکل کام خواتین کرنے لگیں گی تو یہ مرد کہاں جائیں گے مہین اختر صاحب باقی مردوں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی لیکن میں اتنا آپ کے بارے میں ضرور کہوں گی کہ آپ اگر کسی سکول کی ہیڈمیسٹرز بن جائیں تو وہ آپ کے لیے بہت مناسب ہو جائیں اس کھیل کا انتخاب کیوں کیا جو لڈو یا کیرم بورڈ نہیں بلکہ بڑا پاہفل گیم ہے ایک دن میں نے ایسے اخبار میں پڑا کہ سکواش کے لیے کچھ لڑکے یا لڑکیوں کے لیے کچھ ٹریننگ کیمپ لگایا جا رہا ہے تو جب میں گئی تو مجھے واقعی بہت حیرانگی ہوئی کہ ایک لمبا سا کوٹ تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ دو بے وکوف آدمی ایک بول لے کے کھیلے جا رہے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کر کیا رہے ہیں تو میں نے پہلے تو بہت جس کی میں نے سوچا ہی پتہ نہیں کہ ایسی گیم ہے میں کھیل بھی سکوں گی کہ نہیں تو جب میری باری یہی تو میں نے جا کے کوئی دو تین سٹوک کھیلے تو مہیگولا صاحب تھے وہاں انہوں نے مجھے بڑے پیار سے بلایا انہوں نے کہا دیکھیں آپ بہت اچھی پلئر بن سکتی ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں میں بن سکوں گی کہ لگے بالکل آپ محنت کریں کچھ انہوں نے مجھے اچھے اچھے سٹوک بتائے کہ میں نے چالیس دن کی محنت جو کہ آج تک پاکستان کا ریکارڈ ہے اور اس کے بعد یہ حال تھا کہ میں اتنی خوش قسمت تھی اس میں کہ میں نے اور محنت کی تاکہ میں اور اچھی پلئر بن سکتی ہیں آپ نے لندن میں بھی تو جا کے سکوچ کھیلی جی ہاں میں ایکشلی پہلی پاکستان کی لیڈیز ہوں جو کہ لندن میں ای لنگ سکوچ کلاب ہے اس کی تین سال سے سکوچ کے چیمپئن رہی تھی اس کے بعد وہاں پر ای لنگ سکوچ کلاب کے بعد میں نے پھر سرے چیمپئنشپ جو تھی وہ میں کھیلتی تھی نمبر ون سنگرپور میں جب میں پہلی دفعہ کھیلنے گئی تو میں وہاں کی نمبر ٹو پلئر بنی کیونکہ بدکسمتی سے جو ان کی نمبر ون جو تھی جب میرا اس کے ساتھ فائنل میچ ہو رہا تھا تو اس نے کہہ لیں کہ غلطی سے بری طرح ریکٹ مجھے مارا کہ میرا جو ٹانگ جو تھی وہ زخمی ہو گئی اور میں فائنل کھیل نہیں سکتا خواتین کے لیے کیا چیز اٹریکشن ہونی چاہیے سپورٹس یا باورچی خانہ نہیں سپورٹس بھی اچھی چیزیں ہیں باورچی خانہ اپنی جگہ ہے سپورٹس اپنی جگہ ہے اور ایسی کوئی بات نہیں کہ جو عورت باورچی خانہ میں کام کرتی وہ کھیل نہیں سکتی اور آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ شیر کا خوف تو جنگل میں بہت ہوتا ہے لیکن شکار تو شیر نہیں ہی کرتی ہے خواتین و حضرات اس وقت ہمارے درمیان ہمارے دو کردار یس سر نو سر جمشد انساری اور آفرین سر آج میں تمہارا کوئی سر پیر نہیں ہوں سمجھ گئی نا بات کو تو پھر کیا ہے آج میں ہسنات بھائی ہوں ہسنات بھائی کو دیکھا ہے کبھی یا نہیں دیکھا بولا دیدے پھار پھار کے کیا دیکھ رہی ہو دیکھا ہے سر دیکھا ہے لیکن یہ آپ کو کیا ہوا ہے آج پاگل ہو گیا ہمیں بھیج دو انسار پرنی کے پاس زیادہ مجھ سے چک چک نہ کرنا ورنہ ورنہ کانگیا ہزیرا ورنہ چککو رہا ہے خیر یہ چککو تو نہیں ہے نیل کٹر ہے اب بلی کچھ کر دی تو بھی تو سر یہ آج آپ کیسے بول رہے ہیں میں کیسے بھی بولوں تمہیں کیا ہے تمہیں کیا بگاڑ لوگی میرا آہ خیر بگاڑ تو میں کچھ بھی نہیں سکتی اور ویسی بھی آپ بگاڑنے کو بچا ہی کیا ہے کیا 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 کہنا کیا چاہ رہی ہو بگاڑنے والی بھی یہی بیٹھی ہیں آہ 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 سر میں اس سمجھ میں نہیں آرہا آپ یہ ادھکارے پہلے کرتو چکے ہیں پھر ریپیٹ کرنے سے کیا فائدہ حسینہ موین بھی تو اپنے ڈرامے ریپیٹ کرتی ہیں وہی ایک لڑکی وہی سمندر وہی دریا وہی کنارا وہی قباچہ وہی حسنات میں خیر مگر پھر بھی سر ان کا ڈرامے لو کتنے شوق سے دیکھتے ہیں دیکھنے کو تو آلم چندہ کو بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے تمہیں لیکن دیکھو میں تنقید کا عادی ہوں تنقید کرتا رہوں گا سمجھ رہیوں کے لئے سمجھ رہیوں سمجھ رہیوں ابھی نہیں تم میری نقل کر رہیوں اللہ میاں کے جا کے زبان کٹے گی بڑا گناہ ملے گا تمہیں سر ایک بات تو بتائیں موچھو نا سر یہ زہین اباہ سب اتنے اورڈ بھی نہیں ہے کہ اورڈ بوئیز کی طرف سے کھیلے پاگلو تم یہ تم سمجھ نہیں رہی بات کو یہ اصلا میں اولڈ آہستان سے کہتے ہیں اور بارز زور سے کھتے ہیں سمجھ رہیوں نا ہلو آفرین آبیلی یہ تو کھڑے کھڑے سو گئی میرے خیالے شاید برت نہیں مل سکی بیچاری کو آفرین ارہ اٹھو تندو آدم آگی ہے ایس سر تندو آدم نو سر کیا نو سر یہ سر لگا رکھیے تمہیں اچھا سر ایک بات تو بتائیں یہ آج کل کی ٹرین کس چیز سے چلتی ہے پہلے زمانے میں تو کولوں سے چلا کرتی تھی یہ ٹرین یا سر اس کے بعد یہ بجلی سے چلنے لگی ٹھیک ہے ہاں اور آج کل آج کل تو یہ اللہ کے بھروسے پہ چلتی ہے سمجھ گئی نا سمجھ گئی ہوں